اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو شبہ مراج کی عبادتیں حدیث کی روشنی میں بتاؤں گی ویڈیو اچھا لگے تو اس کو نائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے حضرت انصر استالانہ سے مروی ہے کہ رجب میں ایک رات ایسی ہے جس میں عمل کرنے والے کو سو سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے اور وہ ماہ رجب کے ختم ہونے سے تین دن پہلے یعنی کہ ستائیسوی رجب کے رات ہے پس چوہ کوئی اس رات میں بارہ رکعہ اس طرح پڑھے کہ ہر رکعہ میں سورت فاتح کے بعد اور کوئی سورت پڑھے اور ہر دو رکعہ میں تشہد پڑھے اور آخری رکعہ میں سلام پھیرے اور پھر سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ و اقبر سو مرتبہ استغفیر اللہ ربی من کل زمد و طوب علی سو مرتبہ اور سو مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنی دین میں اور اخروی امور کی تکمیل کے لیے دعا مانگے اور پھر سبح کو روزہ رکھیں تو اللہ تعالی اس کی تمام دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ سوا اس کے کہوکے سے خلاف شرع کام کے لیے دعا کرے ستائیسی رجب کا روزہ ترجمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ سے موقفن روایت ہے کہ جو کوئی ستائیسی شک کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالی اس کے لیے ساٹھ مہینوں کے روزوں کا سواب لکھے گا ایک اور حادث میں اسی طرح فرمایا گیا ہے حضرت انشاءاللہ سے مرفون روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستائیسی رجب میں میری باسد ہوئی جو کوئی اس دن روزہ رکھے گا اور افتان کے وقت دعا کرے گا تو اس سے دس سال کے گناہ ماف ہو جائیں گے صلات التصویح صلات التصویح کی اب آپ کو فضیلت بتائی جاتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلق سے فرمایا اے عباس اے میری چچا کیا میں آپ کو عطا نہ کروں کیا میں آپ کے ساتھ بخشش نہ کروں کیا میں آپ کے ساتھ احسان نہ کروں کیا میں آپ کو دس ایسے خصلتیں نہ دوں جب آپ ان کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سب گناہ ماف فرما دے گا چاہے اگلے ہوں یا پچھلے نئے ہوں یا پرانے ہوں بھول کر کیے ہوں یا جان بوچ کر چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں پوشیدہ ہوں یا ذاہے ہوں تم چار اکار نماز پر ہو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن عباس وآلہ وسلم کو صلات التصویحی تعلیم فرمائی پھر فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو ہر روز ایک دفعہ پڑھا کرو اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ میں ایک دفعہ اور پھر بھی ممکن نہ ہو تو ہر مہینے میں ایک دفعہ اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو سال میں ایک دفعہ اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو عمر میں ایک دفعہ تو آپ سب جان چکے ہوں گے کہ صلات التصویح کی کیا فضیلت ہے کہ اگر ہم اس کو زندگی میں بھی ایک مرتماز پڑھ سکتے ہیں صلات التصویح پڑھنے کا طریقہ کو شروع ہے جامع ترمزی میں حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اللہ بھوت پر کہہ کر سبحانک اللہم و بحمدی کا و تبرک اسم کا و تعالی جدو کا و لا الہ غیرک پڑھنے کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ خائل اللہ و اللہ و اکبر پندرہ دفعہ پڑھیں پھر عوض باللہ اور بسم اللہ اور صورت فاتحہ اور زم صورت پڑھ کر دس پر یہی تصویح پڑھیں پھر رکوع کریں اور رکوع میں دس بار یہی تصویح پڑھیں پھر رکوع سے سر اٹھائیں اور سمی اللہ علی من حمدہ ربنا لکل حمد کے بعد دس بار یہی تصویح پڑھیں پھر سجدہ کریں اور دس بار یہی تصویح پڑھیں پھر جلسہ میں دس بار پھر سجدہ میں دس بار یوں ہر چار رکعت میں اس طرح ہر رکعت میں جملہ پجتر تصویح ہوئے مطلب کہ ہر رکعت میں آپ نے پجتن مرتبہ یہ دس بھی پڑھنی ہے اور اس طرح سے آپ کی صلات و دس بھی کمپلیٹ ہو جائے گی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب ایمان پر استقامت اتا فرمائے اور ایمان پر ہی ہماری